بی بی کی ولادت کی مناسبت سے ایک حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ کی زہمت تمام بی بی کو ایک لقب دیا گیا ہے حورا او انسیہ حورا او انسیہ یہ حدیث ہے جو کہ غالباً معنی الاخبار میں نقل ہوئی ہے اور اس کی سند بالکل دلست ہے یہی حدیث مضمون کے اعتبار سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے الفاظ اگرچہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو اس کا مضمون ہے جو اس کا سینڈرل آئیڈیا ہے وہ آپ کو اہل سنت کی کتب میں بھی مل جائے گا اگرچہ کہ وہاں پر کچھ سند میں وہ اشکال کرتے ہیں لیکن بہرحال موجود ہے لیکن ہمارے یہ حدیث صحیح سند روایت معنی الاخبار سے موجود ہے سرکاہ اشار فرماتے ہیں کہ خلق خلق نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان تخلق الارض والسما فاطمہ کا نور آسمان اور زمین کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا بی بی کا نور آسمان اور زمین کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ دیکھئے کہ بی بی کی ولادت کا احتمام کس طریقے سے کیا گیا اور کتنے مرحلوں پر بی بی کی جو ولادت ہے یا بی بی کا جو وجود ہے وہ کس طریقے سے تقوین پایا ہے فرمایا کہ آسمان اور زمین سے پہلے بی بی کے نور کو خلق کیا تو لوگوں نے کہا جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ فلیسط یا انسیہ کیا فاطمہ انسانوں میں سے نہیں ہے جب آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ہے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تو حورہ و انسیہ فاطمہ ہور ہے انسانی شکل میں ہور ہے انسانی شکل میں یعنی کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول بھائی دو وجود ہیں یہ ہمارے سامنے جو بیٹھی میں ہیں سب انسان ہیں یہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ ہور ہیں ہور اور انسان اب حورہ و انسیہ یعنی ایک وجود ہے جو ہور بھی اور انسان بھی ہے کیسے ممکن ہے کیا اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مرکب ہیں روح اور جسم کے اسی طریقے سے بھی فاطمہ کا بھی ایک جز روح ہے ایک جز کیا ہے بدن ہے تو اگر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے ہم سب حورہ و انسیہ یعنی ہم سب سے مرد آپ سب جو بیٹھی ہیں سب حورہ و انسیہ یعنی آپ کا ایک روح ہے آپ کے وجود کا ایک حصہ دوسرا حصہ کیا ہے بدن ہے تو یقینا یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے وجود دو چیزوں کا مرکب ہے ایک روح سے اور ایک مادی بدن سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہورہ و انسیہ ہور ہے انسانی شکل میں سوال کیا کیسے فاطمہ ہور ہے انسانی شکل میں تو سرکان نے فرمایا کہ خلقہ اللہ عز و جل من نوری قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح خدا و ان کریم نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا اپنے نور سے خلق کیا قبل اس کے کہ حضرت آدم کو خلق کرتا جبکہ ارواح موجود تھی جب عالم ارواح موجود تھے وہاں پر اللہ نے فاطمہ کے نور کو اپنے نور سے خلق فرمایا فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ و جل آدم عُرِضَتْ عَلَى آدم جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو فاطمہ کا نور آدم کے سامنے پیش کیا گیا یہ کیا تعبیر ہے جو قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے اسما کو پیش کیا کس کے اوپر حضرت آدم کے اوپر فرشتو کے اوپر بھی کہا کہ اسما کے نام بتاؤ فرشتو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں حضرت آدم نے وہ نام بتلائے یہ اسی بات کے رب اشارہ ہے پھر اس کے بعد سرکار اشارت فرماتے ہیں یعنی پوچھا گیا سرکار سے کہ یا نبی اللہ وَعَيْنَ كَانَتْ فَاطِمَةْ بی بی کا نور کہاں پر تھا یعنی جب زمین تھا نہ آسمان تھا نہ آدم تھا نہ آدم ذات تو پھر بی بی کا نور کہاں تھا فرمایا کہ بی بی کا نور عرش الہی کی جڑ میں ایک ظرف میں موجود تھا سوال کیا یا نبی اللہ فَمَا كَانَتْ عَوْهَا فاطمہ غزہ کیا تھی فرمایا کہ قَالَةْ تَسْبِيحُ وَالْتَحْلِيلُ وَالْتَحْمِيدُ فاطمہ غزہ کیا تھی سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ والتحمید الحمدللہ اب اس روایت کا ہر جملہ غور طلب ہے دکت طلب ہے یہ فاطمہ غزہ کیا ہے تسبیح تحلیل اور تحمید یہ فاطمہ غزہ ہے پھر سرکار فرماتے ہیں فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمْ اَخْرَجَانِ مِنْ صُلْبِهِ جب حضرت خدا من کریم نے حضرت آدم کو خلق فرما دیا تو مجھے آدم کے صلب سے خارج کیا یعنی رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں کس کے صلب سے حضرت آدم کے صلب سے آئے ہیں وَأَخْرَجَانِ مِنْ صُلْبِهِ اَحَبَّ اللَّهُ عَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ صُلْبِهِ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے حضرت آدم کے صلب سے خارج کیا تو خدا نے پسند کیا کہ فاطمہ کو میرے صلب سے خارج کیا جائے میرے صلب سے یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھئے گا خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے کس سے خارج کیا حضرت آدم کے صلب سے اور خدا نے پسند کیا کہ فاطمہ کو کس کے صلب سے خارج کیا جائے رسول اللہ کے صلب سے خارج کیا جائے جعلہ تفاحتا فی الجنہ تو خدا ون کریم نے فاطمہ کے نور کو جنت کے ایک سیب میں رکھ دیا وَأَتَانِ بِهَا جِبْرَعِيلِ علیہ السلام اور وہ سیب لے کر میرے پاس عزت جبرائیل علیہ السلام آئے فقا قالا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا سلام اور درود مجھ پر پہنچایا اور کہا کہ مجھ سے فرمائے کہ اے محمد یہ جو سیب ہے یہ سیب خدا نے حدیعے کے طور پر دیا ہے آپ کو جنت سے یعنی کیا مطلب یعنی فاطمہ حدیعے کے طور پر دی گئی ہے کس کو محمد مصطفیٰ کو تین ذاتوں کو ذہن میں رکھئے حدیعہ دینے والی ذات کون ہے خدا وند کریم حدیعہ کس کو دیا جا رہا ہے رسول اللہ کو جو چیز حدیعہ میں دی جاری ہے وہ کیا ہے فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم جب کسی کو حدیعہ دیتے ہیں تو دو باتوں کا خیال لگتے ہیں ایک تو یہ کہ سامنے والے کی شان کو دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حدیعہ اس کی شان کے مطابق نہ ہو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اتنا ہی اچھا حدیعہ اس کو پیش کیا جائے دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ چادر سے پاؤں جائے وہ چادر سے باہر نکل جائے لہذا اگر سامنے والی ذات جس کو آپ حدیعہ دینا چاہتے ہیں اگر وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اچھے سے اچھا توفہ ہو سکتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں درستے ہیں اب خدا عنہ کریم کیا اشارت فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب حدیعہ میں دیئے توفہ میں دیئے وہابہ کا مطلب ہوتا ہے توفہ حدیعہ ہم نے حدیعہ میں دیئے کس کو ابراہیم کو کیا دیئے حدیعہ میں اسحاق اور یاقوب جب توفہ دینے والی ذات خدا عنہ کریم ہو توفہ لینے والی ذات ابراہیم خلیل اللہ ہو تو پھر جو توفہ دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے اسحاق اور یاقوب کی شکل میں دیا جاتا ہے لیکن جب توفہ دینے والی ذات رسول خدا عنہ کریم کی ہو توفہ لینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہو تو پھر جو توفہ دیا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں دیا جاتا ہے محمد کو عرش کی سیر کرائی جاتی ہے میراج پر بلا کر پھر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی شکل میں نہیں دیا جاتا وہ فاطمت الزہرہ کی شکل میں دیا جاتا ہے تو یہ تحفہ ہے جو بی بی کو دیا گیا دیکھیں یہ جو بیان ہو رہا ہے اس میں کوئی نعوذ باللہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کوئی خطابت نہیں ہے اس میں یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ عرش الہی کی سیر کرائی گئی میراج میں وہاں پر حدیعہ دیا گیا اب آپ اس پہلے والے فقرے کو سمجھیں اس کو میں نے کہا تھا کہ ذہن میں رکھئے گا پہلا والا فقرہ کیا تھا کہ خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا اور مجھے آدم کے سلب سے خارج کیا اور چاہا کہ فاطمہ کو میرے سلب سے خارج کیا جائے آپ اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں سلبوں سے ہوتے ہوئے آرہے ہیں زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں اشہد انکا فی الاسلام شامخہ میں گوائی دیتا ہوں اے ابا عبداللہ اب بلند اور بالا سلبوں میں رکھے گئے ہیں یعنی انبیاء اولیاء اوسیاء تمام کے تمام سلبوں میں رکھے گئے ہیں لیکن فاطمہ کا نور وہ نور ہے جس کے بارے میں خدا نے اتنا احتمام کیا ہے کہ فاطمہ کو نہ آدم کے سلب میں رکھا نہ موسیٰ کے سلب میں رکھا نہ عیسیٰ کے سلب میں رکھا نہ حضرت نو کے سلب میں رکھا نہ حضرت ابراہیم کے سلب میں رکھا براہ راس حضرت فاطمہ کو رکھا گیا محمد مصطفیٰ کی سلم میں احتمام کیا جا رہا ہے کس کا احتمام کیا جا رہا ہے سیدہ کے دنیا میں آنے کا احتمام کیا جا رہا ہے اپنے نور سے خلق کیا خداونے کریم نے اب آپ اس جملے کو سمجھئے جو ہم نے کہا تھا حورہ و انسیہ کیوں ہور ہے انسانی شکل میں اپنے نور سے خلق کیا غزہ کے طور پر تسبیت تحلیل اور تحمیت کھلائی اور پھر اس نور کو کسی نبی کے سلم میں بھی نہیں رکھا براہ راس محمد مصطفیٰ کے سلم میں اس کو رکھا گیا اور پھر جبریل امین آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیعہ ہے خداونے کریم کا آپ کی جانب سرکار فرماتے ہیں فَاَخَسْتُهَا وَضَمَمْتُهَا الْا صَدْرِ میں نے جبریل سے وہ سیب لے لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر جناب جبریل نے کہا کہ اے رسول خدا اس سیب کو تناول فرمائیے تو رسول خدا نے کہا فَفَلَقْتُهَا میں نے اس سیب کو توڑا تو میں نے ایک نور ساتے دیکھا فَفَضِعْتُمِن تو میں گھبرا گیا تو جبریل نے کہا کہ آپ گھبرا یہ نہیں آپ اس سیب کو تناول فرمائیے کہ یہ جو نور ہے یہ نور فَإِنَّ ذَلِكَ النُورَ الْمَنْصُورَةُ فِي السَّمَا وَفِي الْأَرْضِ فَاطِمَةِ کہ یہ نور اس نور کو آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے زمین میں فاطمت الزہرہ کہا جاتا ہے اسی مضمون کی روایت اہل سنت کی کتاب میں ہی پائے جاتی ہے جیسے حیسمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہاں پر جب سوال کیا رسول خدا نے دیکھا کہ بیوی کے بوسے دے رہے ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں انی کنتو اراکا تفعلو بہا شیئن لم تفعل بہا من قب آج فاطمہ کے ساتھ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تو سرکار نے بیان کیا کہ مجھے عرش الہی کی جب سیر کرائے گئی مہراج پہ بلائے گیا چوتے آسمان پر میں پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک درخ دیکھا اس درخ سے حسین درخ میں نے نہیں دیکھا حسین درخ میں نے نہیں دیکھا اگر آپ اور میں کہیں نا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ شاید کوئی ہوگا لیکن ہم نے نہیں دیکھا اگر اب میں کہوں کہ میں نے اس سے اچھا پھول نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا لیکن جب کہنے والی ذات کون ہو کہ لولا کا لما خلقت الافلاق جس کے سامنے زمین اور آسمان خلق ہوئے ہوں جب وہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے تھائی نہیں تھائی نہیں کہا اس سے اچھا میں نے درخ نہیں دیکھا اس درک کا پھل یعنی جو سیف تھا کہا کہ یہ تناول فرمائیے تو میں نے اس درک کے پھل کو تناول کیا اور اس سے وہ نور میرے سلب میں منتقل ہو گیا جب نور میرے سلب میں منتقل ہو گیا اور میں زمین پر آیا اور پھر اس کے بعد وہ نور مادہ حیات میں تبدیل ہوا اور پھر وہ نور فاطمہ کی شکل میں اس دنیا میں آیا پھر اس روایت کا تطیمہ کیا ہے جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے میں فاطمہ کی خوشبو سنگتا ہوں لیکن یہ روایت مزاق نہیں ہے مبالغہ رائی نہیں ہے یہ آپ کہیں کہ بیٹی کی محبت میں بھیک گئے ناوزو بللہ ایسا نہیں ہے منہ اگر ایسا ہوتا تو بیٹیاں تو مسلمانوں کے مطابق تین اور بھی تھی ان کے مطالق کیوں نہیں کہا یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں وہ ہماری طرح جذبات میں نہیں آتے ہیں جب ہماری ماں جذبات میں آتی ہیں تو ان کے بچے شان کا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ جذبات پھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا یعنی ایک پل میں ہم کہاں چڑھاتے ہیں اور ایک پل میں کہاں گراتے ہیں تو ناوزو بللہ وہ اللہ کے رسول ہماری طرح جذبات ہی نہیں ہے کہ جذبات میں آگا ہے تو فاطمہ کو پتہ نہیں ناوزو بللہ کہاں کہاں چڑھا دیا اور کیا کیا بیان کر دیا ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھئی یہ الہی کا پیرہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ روایت ہے کیا کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں میں اور کیا ان سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا پھر اس نور کی جو غزہ ہے تسبیح تحلیل اور تحمید کو رکھا پھر اس نور کو جنت کے ایک درخت میں رکھا پھر اس نور کو براہ راس منتقل کیا گیا حضور کے صلب مبارک میں اور پھر کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ چالیس دن تک رسول اللہ کو منع فرمائے گیا چالیس دن تک آپ خلوت کریں گے چالیس دن تک آپ دوری اختیار کریں گے جناب خریجہ سے غارِ حرہ میں جاتے تھے عبادت کرتے تھے جناب خریجہ ان کے لئے افطار کا سامان تیار کرتی تھی اور ایک عورت ذات ہو کر اگر آپ نے نہیں دیکھا خدا عنہ کریم آپ کو زیارت نصیب کرے غارِ حرہ کی وہ غار پر چڑھ کے جانا غار پر چڑھ کے جا کر ان کو افطار دیا کرتی تھی یہ بساوقات مولا کائنات لے کر جائے کرتے تھے تو چالیس دن تک دوری اختیار کروائے گئی کس کو رسولِ خدا کو رسولِ خدا کون ہے جن سے پاک ترین نفس کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کائنات میں کوئی اشرفِ مخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں پاک ترین نفس رسولِ خدا کا ہے اس کے باوجود کہا کہ نہیں محمد چالیس دن تک دوری اختیار کرو چالیس دن تک روزے رکھو چالیسوہ دن پھر دوبارہ روایت کہتی ہے کہ جنت سے ایک تش لائے گیا وہ تش لاکر رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو افطار ہے یہ فقط آپ کے لیے ہے آپ کے علاوہ دیگر پر یہ افطار حرام ہے کہا کہ کیا ہے یہ کہا کہ یہ جنت کے پھل ہیں یہ جنت کے پھل کھائی ہے اللہ کے رسول نے جنت کے پھل کھائے اور پھر اللہ کے رسول نماز پڑھنا چاہتے تھے تو منع فرما دیا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے اب آپ جائیے جناب خدیجہ کے پاس اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے بھی جنت سے سیپ کا پھل لائے گیا اور جناب خدیجہ سے کھا گیا کہ آپ اس پھل کو تناول فرمائیے اور کچھ روایت کے مطابق جنت سے خجور لائے گئے اور وہ کہا گیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیے پھر اس کے بعد رسول خدا نے جناب خدیجہ سے خلوت اختیار کی اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا اور ہمارا جو وجود ہے جو مادہ حیات بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے جو غزہ ہم کھاتے ہیں جو ہم غزہ کھاتے ہیں وہ مادہ حیات بنتا ہے اس سے ہماری نسل چلتی ہے درست ہے فاطمہ کا جو مادی وجود ہے اس کے لئے بھی خدا نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اس دنیا کی غزہ سے بنے آسمان سے جنت سے پھل منگوائے گئے وہ جنت کے پھل کھلائے گئے اس پھل سے کہا کہ فاطمہ کا وجود بنے گا اور پھر وہ وجود دنیا میں آئے گا یعنی فاطمہ کی جو روح ہے جو ہماری روح اور ہمارا بدن ہے اس میں تناسب ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ بدن جانور کا ہو اس میں انسان کی روح آ جائے یہ نہیں ہو سکتا روح اور بدن میں سنخیت چاہیے ہوتی ہے اگر کوئی پرندے کا بدن ہے تو اس میں پرندے کی روح آئے گی اس میں کسی چوپائے کی روح نہیں آ سکتی اگر کسی انسان کا بدن ہے تو اس میں انسان کی روح آئے گی اس میں کسی جانور کی روح نہیں آ سکتی اب آپ سوچئے کہ فاطمہ کی روح کس قدر بلند ہوگی کہ اس کے لیے جس بدن کو انتخاب کیا گیا اس کے لیے بھی جنت کے پھل منگوائے گئے کہ فاطمہ کا بدن بھی اگر بنے گا تو اس میں جو روح آئے گی وہ بدن بھی کہاں کا ہوگا وہ جنت کا ہوگا پس اب آپ سمجھے کہ کیوں کہا گیا کہ فاطمہ تو حورہ و انسیہ کہ فاطمہ کے وجود میں در حقیقت کیا ہے تقوین میں کیا شامل ہے مادی غزہ شامل نہیں ہے بلکہ وہ مانوی غزہ شامل ہے اور شاید یہی وجہ ہو کہ جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب بی بی گئی سرکار کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے غلام یا کریس چاہیے تو سرکار نے تسبیح تعلیم فرمائی شاید وجہ یہی رہی ہو کہ اے فاطمہ تیری غزہ تو اول وقت سے ہی تسبیح ہے لہذا جو غزہ وہاں کھایا کرتی تھی وہی غزہ تو یہاں کھائے گی سلام پڑھے محمد وال سلام پڑھے مجھے تو